قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے کیسے نازل کیا ناظرین کے لیے یہ بھی ایک اہم سوال ہے میرے بھائیوں مختصر میں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نزول اور تنزیل میں کچھ فرق ہے ایک لطیف فرق ہے نزول کہتے ہیں لوح محفوظ سے قرآن کریم کو آسمان دنیا پر رب العالمین نے نازل کیا اس نازل کرنے کو نزول کہا جاتا ہے اللہ نے فرمایا اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ سور دخان میں اللہ نے فرمایا ہم نے اس قرآن کریم کو مبارک رات میں نازل کیا اس کی وضاحت اللہ نے سورة القدر میں کی اللہ نے فرمایا اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے اس قرآن کریم کو قدر کی رات میں نازل کیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا تو یہ رمضان کی مبارک رات میں اتارا گیا پھر اس کے بعد تئیس سالہ نبوتی دور میں وقفہ وقفہ حسب ضرورت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی آیتوں کا نزول ہوتا رہا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیے جانے کو نزول کا نام دیا گیا اور حسب ضرورت زمین پر آیتوں کے نازل ہونے کو تنزیل کا اللہ رب العالمین نے نام دیا اللہ نے فرمایا وقرآن انفرقناہ لتقرآہ علی الناس علی مکثوں ونزلناہ تنزیلا اور قرآن ہی ہے جسے ہم نے جدہ جدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لئے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر اسے واضح کر دیں اس کی تفسیر کر دیں اسے سکھا دیں ونزلناہ تنزیلا اور یہاں پر تنزیل سے مراد اللہ رب العالمین کی یہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر حسب ضرورت آسمان دنیا سے قرآن کریم کا نزول ہوتا رہا تو نزول کے ان دونوں مفہوم کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ وہ سارے اختلافات ہمارے سماج اور معاشرے سے ختم ہو جو نزول کو لے کر ہو رہے ہیں اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک, شیئر, کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے